موسیقی اسلام علیکم دوستو پاکستان ائر فورس مراج فائف عجیب سے خریدنے جا رہی ہے دوستو یہ نیوز جو ہے وہ کل سے گردش کر رہی ہے اور اب یہ کنفرم ہو گیا ہے پاکستان ائر فورس کی طرف سے کہ پاکستان واقعی ایجیکٹ سے جو ہے وہ پانچ جو ہے پہلے پانچ ائر کرافٹ لے گا اور اس کے بعد جو ہیں ٹوٹل جو ہے تیس ائر کرافٹ جو ہیں وہ آئیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان ایک دنیا کا جدید ترین ائر کرافٹ جیف سیونٹین بلوک تھری بنانے جا رہا ہے سب سے جدید تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہیں گے فور پائنٹ فائیو جنریشن کی جو نسل ہے اس کے اندر سب سے بہترین ایک ائر کرافٹ ہوگا جو کہ ایس ایو تھرٹی فائیو کا ہم پلا ہوگا جو گریپن کا جو رفال کا ایک ہم پلا تیارہ ہوگا اس کے باوجود پاکستان کیوں میراج فائیو کی طرف جا رہا ہے اور ایک پچاس سال پرانے جہاز کو خریدنے جا رہا ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ دوستو پاکستان ائر فورس ابھی بھی میراج تیارے یوز کر رہی ہے اور پاکستان کی میراج ریبلڈ فیکٹری جو ہے اس کے اندر اتنی بہترین طریقے سے تیاروں کو ریبلڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لائف سے ڈبل لائف جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اسے میڈ لائف اپگریڈیشن کہتے ہیں تو یہ میڈ لائف اپگریڈیشن کے بعد جو ہے تیارے جو ہے وہ ڈبل پرفارمنس دیتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو اس کے اندر ریڈارز اور وارفیر سسٹمز انسٹال کر کے انہیں ایک بہترین تیارہ بنایا ہے دوسری تیسری بات جو ہم یہ کریں گے کہ اس کے اندر جیف سیونٹین ایک ملٹی رول تیارہ ہے لیکن میراج جو ہے وہ ایک اٹیکر ائرکرافٹ ہے ایک لانگ رینج ائرکرافٹ ہے جو کہ بہت لمبے فاصلہ طے بھی کر سکتا ہے اور وہ سپیڈ سے اٹیک کر کے واپس آنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان جتنے بھی جتنے بھی میراج تیارے یوز کر رہا ہے وہ سارے اٹیک کے لیے ہی یوز کر رہا ہے اور اس ٹیم جو ہے دوہزار آٹھ میں یہ جو میراج تیارے ایجبنیوں میں کھڑے ہوئے ہیں اب تو انہوں نے گراؤنڈ کر دیا ہے لیکن یہ تیارے جو ہے دوہزار آٹھ میں اپگریڈ ہوئے تھے جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ آر سی فور ہنڈر رار لگایا تھا ایم اے ڈبلیو ایس سسٹم لگایا تھا ایم اے ڈبلیو ایس سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مزائل اپروچ وارننگ سسٹم جو کہ کسی بھی مزائل کے جب ہٹ کرنے کو یا ٹارگٹ کو لاک کرے تو وہ جو ہے وارننگ دیتا ہے اس کے بعد یہ اونس کے اندر مزائل پورٹ جو ہے وہ لگائی گئی تھی ایچ ایم ڈی ہیلپنڈ ماؤنٹر ڈسپلی جو ہے وہ انسٹال کیا گیا تھا لائٹ سٹرائک کیپیبلٹی جو ہے وہ اس کے اندر ڈالی گئی تھی تو مراج فائیو جو ہے اسٹم اجیب میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت ہی اچھے ائرکرافٹ ہیں جس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ باقی کسی بھی مراج میں نہیں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایچ ایم ڈی نائٹ سٹرائک اس کے بعد جو پاکستان میں آئیں گے تو انہیں دوبارہ پہلے ریو بلڈ فیکٹری بھیجا جائے گا جہاں سے یہ تیار ہوں گے ان کے اندر جو ہے الیکٹرونک وارفیر سسٹم انسٹال کیا جائے گا ان کا ریڈار اپگریڈ کیا جائے گا تو اس کے بعد یہ ایک بہترین تیارے ہو گئے ہیں اب اگر آپ یہ پاکستان کے پاس آتے ہیں تو یہ کم اس کم بھی مراج تیارے جو ہیں وہ اپنے ڈیزائن اپنی قابلیت کے لحاظ سے اور جو ان کا رول ہے اس لحاظ سے کم اس کم ایک دہائی اور پاکستان ائر فورس میں وہ گزار سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کم اس کم بھی دوہزار ستائیس اٹھائیس تک جو ہے یہ تیارے پاکستان ائر فورس میں رہیں گے اسی لئے اتنے پانے ہونے کے باوجود پاکستان نے جو ہے وہ اپنے مراج تیارے جو ہیں وہ نہیں ریٹائر کیے یا انہیں یہ کوئی گراؤنڈ نہیں کیا تو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو ویڈیو نہیں بھی پسند آئی تو بھی میری نئی ویڈیو کے لئے آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کو نالیج دیتا رہا ہوں ایک نیوز آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچتی رہے اور وجہات پہنچتی رہے جیسے آج یہ آپ کو بتانے تھا جاتا تھے کہ بہت سے سوال ہو رہے تھے کہ کیوں ہم نے مراج خرید رہے ہیں بھائی جب ہم اتنا اچھا ایک تیارہ بنا رہے ہیں تو اس کے وجہات یہی ہیں کہ مراج کا رول بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ ایک اٹیک کر ائرکرافٹ ہے اور جو ہم مراج خرید رہے ہیں اس کے اندر اچھے خاصے اپگریڈ ہوئے مراج ہیں اور اس کے بعد ہم جب اپنی ری بلڈ فیکٹری میں لے کے آئیں گے دنیا میں صرف فرانس کے بعد یہ دوسری ہی ری بلڈ فیکٹری ہے جو مراج تیاروں کے لئے ہے اور مراج تیاروں کو بہت ہی اچھے طریقے سے مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان نے اس لئے پاکستان جو ہے یہ تیارے خرید رہا ہے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیار رکھیں بردی میں چلتے پھرتے لوگ عام سے دیکھتے ہیں لیکن باقت آنے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر حاسی ہو جاتے ہیں اسے نبھانا بہت مشکل ہے اگر ہم دشمن کو پسپک کرنے میں ناکام رہے اس کا مطلب ہے سرجیکل سٹریکس جو کہ اب تک ان کا خواب رہ ہے 3, 2, 1, 3 موسیقی موسیقی